میں آپ کو ایک پہچان بتا رہا ہوں آپ آپ کو کہ جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا آپ کو دکھائی دے جو جتنے شاوٹ کپڑے پہنے ہوئے آپ کو مارکیٹ میں اور بازاروں میں دکھائی دے سمجھ لینا یہ اتنے ہی امیر باپ کی بیٹی جا رہی یہ پہچان ہے یہ پہچان ہے وہ باپ میری نظر میں بخیل و کنجوس باپ ہے جو اپنی بیٹی کو پانچ میٹر کا کپڑا بھی پورا لا کر نہ دے سکے بخیل ہے و کنجوس ہے اور وہ اپنی بیٹی کا سودا گر ہے اللہ کے رسول نے ایسے باپ کو دیوز کہا ہے اور دیوز کا معنی جانتے ہو سنو اس غصے کی وجہ آپ خود ہیں ہم نہیں ہیں اور مجھے یہ غصہ آج کیوں آ رہا ہے یہ سب آپ بھی سمجھ رہے ہوں غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں آتا ہے زندوں کو غصہ آتا ہے مردوں کو نہیں آپ کو غصہ آنا چاہیے جائز بات پہ آنا چاہیے اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا اور اتنا آتا تھا کہ آپ کی غصے میں آنکھیں لال ہو جاتی تھی اور ایسا لتا تھا جیسے کسی نے انار کا جوس انار کا رسہ نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا لوگ کرتے ہیں غصہ حرام ہے ناجائز غصہ حرام ہے جائز بات پر آپ غصہ کر سکتے ہیں آپ کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی آپ غصہ کیجئے آپ کو کون روک رہا ہے آپ کی بیوی بے پردہ گھوم رہی آپ غصہ کیجئے آپ کو کون روک رہا ہے آپ کا دس سال سے بڑا بیٹا اگر مسجد میں آزان کی آواز سنکر نماز پڑھنے نہیں جاتا آپ اس کو ماریے اور اس پر غصہ ہوئیے یہ غصہ جائز ہے اور غصہ زندوں کو آتا ہے ایسے مولوی بہت ملیں گے جو کہیں گے غصہ حرام ہے بے تیرے باپ کا فتبہ ہے غصہ حرام ہے کہاں سے لائے تو کس حدیث میں آیا اگر غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہ آتا نبی اکرم کو کبھی غصہ نہیں آتا ہاں یہ کہیے کہ ناجائز غصہ حرام ہے غصہ قوموں کی تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے غصہ بیوی کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے غصہ اپنی اولاد کو صدھارنے کا اور راستے پر لانے کا ذریعہ بنتا ہے ایک باپ اپنی اولاد پر جائز غصہ کرنا چھوڑ دیا اس لئے اولاد بگڑ رہی ہے ایک شوہر اپنی بیوی پر جائز غصہ چھوڑ دیا کرنا چھوڑ دیا اس لئے بیوی بگڑ رہی ہے ایک بھائی اپنی بہن پر جائز غصہ کرنا چھوڑ دیا اس لئے بہنیں آج آوارہ گھوم رہی ہیں جائز غصہ کیجئے جائز غصوں سے اصلاح ہوتی سوچ بدلئے اپنی سوچ یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت آئی مانو والو تم اللہ سے ڈرو یعنی جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اس دنیا میں اتنا ہی زیادہ گناہوں سے بچ بچ کر چلے گا اور جتنا انسان گناہوں سے بچ بچ کر چلے گا آخرت کے اندر اس نہیں اس کی نیکیاں بڑھیں گی اور وہ جنت کا مستحق ہوگا اس لئے فرمایا اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لئے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے کون سی تیاری قیامت سے جوڑا ہے ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس چیز کو ذرا سوچیے اور سمجھیے اس چیز کو ذرا سوچ کر اور سمجھ کر سمجھنے کی کوشش کیجئے اپنی فکروں کو بدلیے بس جس نے سوچ بدل لی سمجھ لو کہ اسلام اتنا ہی زیادہ وہ اسلام اور ایمان پر عمل کر لے گا ہماری سوچ کیا ہے دیکھئے مولانا جرجی صاحب کے ساتھ اگر ہم ایک سیلفی لے لیں گے تو بہت اچھا ہوگا اس کا بینیفٹ کیا ملے گا سوچ دیکھئے سوچ بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہم اس کو شیئر کریں گے ہم اس کو اپنے دوستوں کو بھیجیں گے دو مقصد پہلا مقصد ہمارے دوست کو ہم یہ بتائیں گے کہ دیکھئے جرجی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی ہے دوسری کسی کی دکان پر بیٹھے ہو اس نے اپنی دکان کے ساتھ میرا فوٹو کھینچ لیا اب اس کو شیئر جرجی صاحب میری دکان پر آئے تھے یہ یہ ہماری سوچ ہے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے سیلفی سوچ کیا ہے ویڈیو بن رہی ہے موبائل آ رہی ہے یوٹیوب پہ آ رہی ہے تقریریں بن رہی ہیں کیمرے والے آ رہے ہیں تو ہم نے اگر سیلفی لے لی تصویر لے لی تو اس میں برائی کیا ہے یہ سوچ ہے ہماری لیکن حدیث کیا کہتی ہے اس حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھا لیے بہت گیت سن لیا ہے آپ نے عورتوں نے بڑی فرمائش کی کہ گیت پڑی یہ ایسی چیزیں تو عورتوں کو پسند ہیں وہ سن لیں جو ہم بتا رہے ہیں وہ پسند کہا ہے مولوی تو ہمارے کپڑوں پہ پابندی لگا رہا ہے کر ہماری سینڈل پہ پابندی لگا دے گا پرسو ہماری فیر این لولی اور پانڈز پہ پابندی لگا دے گا یہ چیزیں کہاں پسند ہیں اب سنیے یہ ہماری سوچ ہے کہ سیلفی لینے میں حرش کیا ہے لیکن حدیث کیا کہتی ہے سنیے دیکھیں آپ حدیث نے کلیر کر دیا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائے گا کلیر کر دوں جو دنیا میں فوٹو کھینچے گا سیلفی لے گا موبائلوں میں کسی کو اپنے اندر قید کرے گا قیامت کے دن ان لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا سوچ ہی آج ہم سوچ بدلیں گے بس اللہ کے رسول نے اس پر کیا کہا اشد ناسی عذاب بن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا ایک توتہ عذاب دیا جائے گا آگ میں ڈال دیا نہیں ایک ہوتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اور جہنم کا سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہے آپ کو معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم مولوی جرجیس کو نہیں معلوم سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہے ہاں سب سے ہلکہ عذاب میں جانتا ہوں کیا ملے گا سب سے ہلکہ عذاب کو بتا دیتا ہوں اس سے سب سے زیادہ سخت کیا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے سوچ لیجئے گا بس آج سوچ بدلیے مولوی جرجیس کی سیلفیاں لینے والوں مولویوں کو اپنے قیدوں میں اور کیمروں میں بند کرنے والوں سنو یا تو مولانا جرجیس کو بلانا چھوڑ دو یا پھر حدیثوں پر قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو دونوں چیزوں میں سے ایک کام کرو چھوڑ دو بہت سن چکے ہو ویدوں کے منتر بہت سن چکے ہو گیت بہت سن چکے ہو گانے جلسوں کے مزاج کو بدلو قرآن اور حدیث کو سننے کی عادت ڈالو جلسوں کا چندہ تم قرآن و حدیث کے نام پر لیتے ہو دین کے جلسوں پر کے نام پر کرتے ہو سو دو سو ہزار روپے کا چندہ لوگوں کے دروازوں پر جا کے اجلاس دین کے کام کے نام پر کرتے ہو گیت کے نام پر نہیں بیدوں اور رامائن اور کے شلوک اور منتر کے نام پر نہیں اس لئے اپنی سوچ بدلو اور اپنی عادتوں کو بدلو میری بات آج کڑ بھی لگے گی اب کیا کروں جب بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہو میو پیتک اور میٹھی گولیوں سے صحیح نہیں ہوگی تو آپریشن کرنے کی ضرورت پڑھ رہے یہ تو کر رہا ہوں آج کی تقریر کے بعد یا تو زندگی بھرگ کے لئے مولانا جرجیس کو طلاق دے دوگے یا اپنی عادت بدلو گی بدلو اپنی عادت سب سے حل کا عذاب کیا ہوگا سنیے اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن جہنم میں سب سے حل کا عذاب اس آدمی کو شخص کو دیا جائے گا سب سے حل کا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا سب سے حل کا عذاب قیامت کے دن اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے تلوہ سمجھتے ہیں نا پیروں کا تلوہ یہ جس کے پیروں کے دونوں تلووں کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی چنگاری سمجھتے ہیں نا چنگاری ایک تو ہوتا کوئلہ جل کے انگارہ بن گیا وہ تو انگارہ ہو گیا انگارہ چھوڑ دیجئے چنگاری چنگاری کو کیسے سمجھاؤں بیوڑی پیتے ہیں چلتی نا ہلکی سی ایک چنگاری نکھ لی بیوڑی میں سے یہاں سے ایک پھوٹی بجھ گئی یہ ہوتی ہے چنگاری کتنی سی ہوتی ہے چھوٹی سی اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے چھوڑ دیجئے ہم لوگ تو اس میں شامل ہے نہیں سب سے کم گناہ کرنے والوں میں ہم لوگ شامل نہیں ہیں معاف کیجئے گا ہم لوگوں نے کتنے گناہ کیے پتہ نہیں قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کی ہوں گے کوئی تو ہوگا اللہ کا بندہ جس نے کم گناہ کی ہوں گے سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا اور اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو کونسا عذاب ہوگا لَرَجُلُن يُوزَعُ فِي أَخْمَسِ قَدْمَئِهِ جَمْرَتْانِ اس کے پیروں کے ہلکی ہلکی سی دو چنگاری صرف دو چنگاری اس کے دونوں پیروں کی نیچے رکھ بھی جائیں گے ایک ادھر ایک ادھر ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کی حالت کیا ہو رہی ہوگی سنو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اور اپنی سوچ کو بدلو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں سب ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوگی یغلی منہما دماغوہو جیسے تم ہانڈی کے اندر پانی بھر کر آگ پر رکھ دیتے ہو چولے پر رکھ دیتے ہو اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی جب وائل ہوتا ہے ہو بلتا ہے ہانڈی میں اس پانی کے کھولنے کی آواز آتی ہے یغلی منہما دماغوہو آگ کی ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا آگ کی دونوں چنگاری کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہ گا اس کا بھیجا باہر نکلا جا رہا ہوگا اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا یراعنہو آشد وعذابن وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے اللہ نے میرے رب نے مجھے جہنم میں سب سے زیادہ ہارڈ سب سے زیادہ سخت عذاب دیا ہے حالانکہ یہ سب سے ہلکے عذاب والا انسان ہوگا لیکن ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم سے زیادہ سخت اور ہم سے زیادہ شدید ہم سے زیادہ ہارڈ عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے فوٹو بنانے والوں تصویریں کھشنے والوں اب سوچو اب سوچو مجھے معلوم ہے کہ میری اس تقریر کے بعد بھی تم نہیں مانو گے کچھ لوگ کتے کی پونچ کی طرح تیڑے ہوتے ہیں ان کو سو سال کے بعد بھی کتے کی پونچ کو اگر نکالو گے تو وہ تیڑ ہی نکلے گی سیدھی نہیں ہوگی اس کے بعد بھی چھپکے سے کسی نہ کسی طریقے سے لے لیں گے ہوتا ہے میری نہیں کسی اور کی وہ لیں گے نہیں بدلے گی عادت مریں گے تب دیکھا جائے گا ابھی تھوڑی مر رہے ہیں ہم مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کبھی کبھی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ توبہ کے در تب توبہ کی محلت بھی نہیں ملتی ہے کسی سے معافی اور تلافی کی محلت بھی نہیں ملے گی کبھی کبھی ایسا 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 منظر بھی سامنے آ جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے اس منظر کو دیکھئے سوچ بدلیے اپنی سب سے حلقہ عذاب اس کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے دو آنکھ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی جب سب سے حلقہ عذاب ہی ہوگا تو تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا تو سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا اِنَّا شَدَّنَّاسِ عذابیں یوم القیامتی المصورون قیامت کی دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائیں گے جو دنیا میں فوٹو کھیچیں گے جو دنیا میں اپنے موبائل میں کسی کو قید کریں گے سوچو تم اللہ رب العالمین کی ایک تخلیق اللہ نے انسان کو جاندار کو پیدا کیا تم اس کو اپنے کیمروں میں بند کر رہے ہو جبکہ تم اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے ہو قیامت کی دن اللہ تمہارے ان کیمروں کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا تم نے جن چیزوں کو کھیچا ہے وہ پیش کر دے گا تم نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ ضرور کر دی ہے مولانا جرجیس کی تصویر فلا مولانا کی تصویر لیکن فرشتوں نے جو ریکارڈ کر لیا ہے وہ تصویر ڈیلیٹ نہیں ہوگی قیامت کی دن ان تمام تصویروں کو سامنے رکھا جائے گا پھر اللہ کہے گا ان کے اندر روح ڈالو جو نہ تمہاری طاقت ہے نہ ہماری طاقت ہے نہ تمہارا باپ روح ڈال سکتا ہے نہ میرا باپ روح ڈال سکتا ہے اللہ کہے گا اے فرشتوں انہوں نے ہماری تخلیق کیے انہوں نے جانداروں کی تصویروں کو قید کیا ہے پھر اس نے روح نہیں ڈالی ہے لے جاؤ ان کو جہنم کے اندر پھینک دو اور سب سے زیادہ سخت عذاب دو سب سے زیادہ ہارڈ عذاب انہی کو دو تو سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہاں سب سے ہلکی عذاب سے ہم سو سکتے ہیں کہ جب ہلک عذاب ہی ہے تو سخت عذاب پھر کیا ہوگا